نہ زمین پھٹی نہ آسمان گیرہ گومن یونیورسٹی کے پروفیسر نے سنت رسول قابی خیال نہ رکھا شرم و حیاء کو پس پشت ڈالتے ہوئے یونیورسٹی طالبات کو جنسی حراسہ کرنے لگا تفصیلات کے مطابق گومن یونیورسٹی کے شعبہ عربی اور اسلامیات کے پروفیسر صلاح الدین کی جانب سے خواتین کو جنسی حراسہ کرنے پر یونیورسٹی انتظامیہ نے استفعہ لے لیا آئیے مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ڈیائی خان میں موجود ہمارے نمائلے فضل الرحمن سے گومن یونیورسٹی ڈیائی اسمائل خان کے پروفیسر ڈاٹر صلاح الدین کے جنسی سکینڈل کے بعد پورے ملک میں ناصف گومن یونیورسٹی کی جگہ حسائی ہو رہی ہے بلکہ اس حوالے سے والدین میں شہریوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ڈیائی اسمائل خان میں گومن یونیورسٹی بچاؤ تحریک کی جانب سے اس وقت ہائی کورٹ کے کیفیٹیرے میں ایک پریس کانفرنس کے نکات کیا جا رہا ہے جس میں نہ صرف اس واقعہ کے جیگر سرغنوں کے خلاف کاروائی کا مطلبہ کیا جا رہا ہے بلکہ گومن یونیورسٹی کو تباہی سے دوجار کرنے والے آناسے کے خلاف کاروائی کے حوالے سے گومن یونیورسٹی بچاؤ تحریک کی رہنمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں گومن یونیورسٹی کے پروفیسر صلاح الدین کے خلاف یونیورسٹی کی طالبات اور خواتین اسازہ کی جانب سے شکایات سامنے آئی تھی مگر گومن یونیورسٹی انتظامین نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تھی تاہم گزشتہ روز ایک نیجی ٹیلیویجن کے پروگرام میں پروفیسر صلاح الدین کی ایسی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی جس میں وہ جنسی حراسانی میں ملوث پائے گئے جس پر انتظامین نے ان کے خلاف زبردستی استیفالے لیا لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کانونی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صلاح الدین کو کینٹ پولیس نے گرفتار کیا تاہم ہمارے ذرائع نے ڈی ایس پی محمد اقبال کے حوالے سے بتایا کہ پروفیسر صلاح الدین کو ایک لچرار کو دھمکیا دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا نہ کہ جنسی حراسگی کے الزام میں ڈی ایس پی محمد اقبال کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف جنسی حراسانی اور غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث ہونے کی انکوائریاں کی جارہی ہیں گومو جنورسٹی بچاؤ تحریک نے گومو جنورسٹی کی تواہی کی ذیمہ داری حکومت اور دیگر مقتدر شخصیات پر ڈالتے ہوئے کرپٹ مافیا کے سرغنہ ڈائریکٹر ایڈمنیسٹیشن دن نواز وائس چانسلر ڈاکٹر سرور اور جنسی حراسمنٹ کے دیگر بھیڑیوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا فشاور ہائی کورٹ ڈیرہ کی کیفیٹیریا میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گومو جنورسٹی بچاؤ تحریک کی کنوینر نے کہا کہ گومو جنورسٹی میں جنسی حراسمنٹ انتظامی مالی کرپشن نے اسی ذیرہ کو تواہ کر دیا ہے ہم ڈیرھ سال سے گومو جنورسٹی کے کرپٹ مافیا کے خلاف سرگرمی عمل ہیں مگر افسوس کہ کرپٹ مافیا کو کھولی چھوڑ دی گئی دل نواز اور دیگر کرپٹ افراد کے خلاف سبائی حکومت کی تحقیقاتی کمیڈی پر فوری ایکشن لیا جائے انہوں نے کہا کہ گومو جنورسٹی کے بارے میں سبائی حکومت کی تحقیقاتی کمیڈی کی رپورٹ سے ظاہر ہوتے ہیں کہ جنورسٹی پر غلیظ ترین مافیا مسلط کیا گیا تھا جنسی سکینڈل اور بد انتظامی کو اس جامعے کی پیچھان بنا دیا گیا اور اس کا ذمہ دار ایک مافیا ہے جس کا سرغنہ دل نواز نامی شخص کر رہا ہے جو ٹرانسپورٹ کمپنی کی جیلی سنت پر برتی ہوا یہ مافیا ہر نئے آنے والے وائس چانسلر کو مخصوص حد کنڈوں کے ذریعے بلیک میل کرتا ہے ہمارے منتخب نمائندے اس مافیا کے خلاف کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر رہے ہمارا مطالبہ ہے کہ چانسلر کیمیٹی کی سفارشات پر فوری عمل کیا جائے نئے وائس چانسلر کی فوری تائناتی کی جائے کرپٹ مافیا نے جن ملازمین کو اپنی مخاطفت کی بنا پر جو نورسی سے نکالا تھا انہیں بحال کیا جائے موجودہ وی سی کے دور میں غلط برتی ہونے والی دو سو برتی کی تحقیقہ کی جائے انہوں نے کہا کہ اگر ان مطالبات پر عمل درامہ نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کے دیرہکار پشاور تک وسیع کر دیں گے